اتحاد نیوز کو دیکھنے سے پہلے سبسکرائب کیجئے ہماری چانل کو لائک کیجئے اور بیل آئیکان پر کلک کیجئے گا اسلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ ہوئی تحاد نیوز میں آپ سبی کا خیر منت نمائے کورونا عالمی وبا کے دور میں انسان کو موت سے ڈرتی جتنا دیکھا اسے پہلے کبھی نہیں دیکھایا تھا خاص کر جس قوم کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مرنا سکھایا تھا وہ قوم آج زندہ رہنے کے لئے تڑف رہی ہے کورونا گائیڈ لائن ابھی حکومت کی جانب سے آئے بھی نہیں رہتے سب سے پہلے صفحہ اول بھی عمل کرنے کے لئے آپ مسلمانوں کو دیکھ سکتے ہیں حکومت محض کچھ ہدایت دیتی رہتی ہے پر وہ قوم جس کا ایمان ہی زندگی اور موت کا مالک اللہ ہے پر ہے جیسی بنیاد ہی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں کی ہے پر دیکھ سکتے ہیں کہ ہزار سال جنے کی تمنا لیے جی رہا ہے اللہ میں اقبال نے اپنے اشار کے ذریعے مسلمانوں کی رہنمائی فرمائی اللہ میں اقبال مسلمانوں کو بزدل دیکھنا نہیں چاہتے تھے بچپن سے ہی دینی جذبے کے ساتھ سخت فولاد یا زائم کو پروان چڑھانے کی بات اللہ میں اقبال کہتے ہیں نوہ پیراہ ہوئے بلبل کے ہو تیرے ترنم سے کبوتر کے تنے نازک میں شاہی کا جگر پیدا جب دین کی صحیح تربیت ہوتی ہے تو بچے بھی جذبے شہادت سے سروشار ہوتے ہیں اور ان کے ماںوں کا بھی کیا کہنا کہ بچوں کو خالد بن ولید کے کس سے سنا کر پرورش کی جاتی تھی کبھی کچھ لمحے ہم معاظنہ کر کے تو دیکھیں کہ ہم کہاں ہیں اور وہ کہاں تھے وہ تین سو تیرہ تھے ساری دنیا پہ غالی اور آج کروڑا ہے گلامی کے حوالے اگر آج ظل و خار ہو رہے ہیں تو اس کے لئے ہم خود ذمہ دار ہیں اللہ میں اقبال فرماتے ہیں اگر چاہوں تو نقشہ کھیج کے الفاظ میں رکھ دوں مگر تیری تخیر سے فضوتر ہے وہ نظارہ مطلب ہم سوچ بھی نہیں سکتے اور ہم سوچ اس لئے بھی نہیں سکتے کیونکہ ہماری پرورش دنیا داری کے ماحول میں ہوئی ہے قافرانہ صیفات ہمارے اندر رچ بس چکے ہیں اللہ میں اقبال نے آج کے نوجوانوں کو جھنجوڑتے ہوئے کہا تم میں ہوروں کو چاہنے والا ہی نہیں جلوے تور تو موجود ہے موسائی ہی نہیں بزگوں کے تاریخ کو بیان کرتے ہوئے جذبے کو پیوست کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور کہتے ہیں تھے وہ آباؤں تمہارے ہی مگر تم کیا ہو ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظرے فردہ ہو مطلب آج کے مسلمانوں کا علم اللہ میں اقبال کو تب تھا محض ہمارے پاس بہانے فرجی دلیلیں جھوٹ یہی سب تو ہے آج کسی کو باطل نظام کے بارے میں پوچھو اپنی بزدلی کو چھپانے کے لئے کیا کچھ کہانیاں بیان نہیں کرے گا خیر اللہ میں اقبال نے کہا کہ اللہ نے تجھے قرآن دیا ہے اور تُو ادھر ادھر بھٹک رہا ہے تیری منزل تیرے سامنے ہے یہ دنیا تیرے لیے ہی تو بنائی گئی ہے تُو اپنی قیمت کو تُو سمجھ آہ کس کی جست جو آوارہ رکھتی ہے تجھے راہ تُو رہرو بھی تُو منزل بھی تُو واہ نادانی کہ تُو محتاج ساکی ہو گیا میں بھی تُو مینہ بھی تُو ساکی بھی تُو میں فل بھی تُو آج محض کچھ وقت کی نمازوں کو ادا کر اپنی ذمہ داری سے فارغ ہونے کی بات کرتے ہیں تو انہیں بھی اللہ میں اقبال نے کہا کہ میرے زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی میں اسی لئے مسلمہ میں اسی لئے نمازی آگے سزدے کے نشان والوں سے کہا کہ داگے سجود اگر تیری پیشانی پہ ہو تو کیا کوئی ایسا سزدہ بھی کر کے زمین پہ نشا رہے ہیں اپنے آپ کو ہم مسلمان کہتے ہیں لیکن اللہ میں اقبال کی نظر میں ایک مومن کیسا ہو بتاتے ہوئے کہا کہ ہر لہجہ ہے مومن کی نئی آن نئی شان گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان آگے مسلمان کیسے بنتا ہے بتاتے ہوئے کہا کہ کحاری و غفاری قدوسی و جبروت یہ چارہ ناصر ہو تو بنتا ہے مسلمان ہند میں ہر طرح کی آزادی کی بات کرنے والوں پر بھی یوں کہا کہ ہند میں جوہم اللہ کو صدقی اجازت نادائیں سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد اللہ کی راہ میں جد جہد کرنے والے کو اور محدود عبادتوں کے دائرے میں سب کچھ سمجھنے والوں کو بھی اللہ میں اقبال نے ان کے مقام بتایا آج کل عمومن اسی طرح کے لوگ اثر پائے جاتے ہیں کہ کچھ عبادتوں کو کر لیا تو گویا اسلام کے تمام حکاموں کو ہی مکمل کر لیا لہٰذا اللہ کی راہ میں لڑنے والوں اور جد جہد کرنے والا اور مجزدوں کی چار دیوارے میں بیٹھ کر عبادت کرنے والا ایک نہیں ہو سکتے پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضاء میں قرغز کا جہاں اور شاہی کا جہاں اور الفاظ و معنی میں تفاوت نہیں مگر ملا کی ازانہ اور مجاہی کی ازانہ مسلم نوجوانوں کو یوروپ کی تہذیب سے محبت پر بھی اللہ ماہ اقبال کو بڑا رنج ہے آج کی نسل کو چاہیے کہ اللہ ماہ اقبال کے اشاروں کو پڑے شاید اسے بزدل اور مردہ قوم میں اللہ ماہ اقبال کے اشار یہ روح فونک سکتے ہیں موبائل غلط اور فہش نشان کے عادی اس قوم پر بھی اللہ ماہ اقبال کے اشار روشنی ڈالتے دیکھا جا سکتا ہے اکثر بہان باجی دولت کی ریل چیل نے مسلمانوں کو بزدل اور نامرد بنا دیا ہے ورنہ کسی گوبر بخت کی کیا اوقات کے کوئی مسلمانوں کو چناؤتی دے لہٰذا آج ہر کوئی دنیا کی بہت در ترین قوم کو ظل و خوار کرنے پر طولہ ہوا ہے ہر ایک ٹیپو سلطان صلی اللہ علیہ وی کا انتظار کر رہا ہے اس مایوس کن حالات میں بھی اللہ ماہ اقبال نے کہا کہ جلال آتیش و بر کو شب پیدا کر رجل بھی کام پٹے وہ شباب پیدا کر تو کسی انقلاب کی آمد کا انتظار نہ کر ہو سکے تو تو خود ہی انقلاب پیدا کر تو یہ سجین شخصیت شاعر مشرق اللہ ماہ اقبال کو لاکھوں سلام جنہوں نے اس مردہ قوم میں احساس خودی جذب شہدت پیدا فرمایا اتحاد نوز دیکھنے کلے شکریہ اللہ